بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آوریو آلہ ہی حوپ یو بھی فائنڈ فرنڈز پی پی ایسی لیکچر آر الدو کی تیاری کے لیے نوٹس کا لیکچر نمبر 29 شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ قیسٹن نمبر 1 ہے ہمارے پاس میر تک کی میر تلاش مواش کے لیے آگرہ سے دلی آئے تو کس نے ترس کھا کر ان کا ایک روپیہ روزینہ مقرر کیا تھا یعنی ڈیلی کا روزینہ یعنی ڈیلی کا سمام الدولہ نے لکھنو میں کس حکمران نے میر تکی میر کا وظیفہ مقرر کیا تھا آصف الدولہ نے مکس نہیں کرنا آپ نے دلی میں سمام الدولہ نے لکھنو میں آصف الدولہ نے روزینہ تین سو روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا تھا میر تکی میر لکھنو کے کس قبرستان میں دفن ہے بھیمپور میں آپ یاد رہے کہ اب میر تکی میر کی قبر کا کوئی نام نشان نہیں رہا وہاں ریلوے سٹیشن بن چکا ہے آپ بیتی کو جگ بیتی کس نے بنایا میر تکی میر نے میر شیر نہیں کہتے باتیں کرتے ہیں کس نے کہا تھا پروفیسر نور الحسن نقوی نے چھبیس سو قویسٹنز آل ریڈی شیئر کر چکی ہوں آپ کے ساتھ آگے اب قویسٹن نمبر ون یعنی ستائیس سو کی سیریز میں جا رہے ہیں ہم کالریج کے نزدیک نصر کی تعریف کیا ہے بہترین الفاظ بہترین ترتیب کے ساتھ میر کی شائری صرف صرف عمومیت یا انفرادی پہلو کے لیے ہوتی تو انہی کے زمانے میں انہی کے دور میں رد کر دیا جاتا اسے یہ کس نے کہا تھا اسلام انساری نے آتش فیض آباد میں کب پیدا ہوئے ایٹین سیونٹی ایٹ میں آتش کے بزرگوں کا وطن بغداد تھا آتش کا صرف ایک بیٹا تھا محمد علی اس کا تخلص جوش تھا آتش کی تجہیز و تقفیم کس نے کی تھی ان کے ایک دوست علی خلیل نے آتش کیسا شائر ہے رجائیت یعنی امید کا شائر ہے میر حسن نے اپنے بیٹے خلیق کو زبان و بیان سیکھنے کے لیے کس کے پاس بھیجا تھا مصحفی کے پاس مصحفی کی تلامزہ کتنا ہیں ون تھرٹی سکس ان کے دوامین نو ہیں جن میں کتنے اشعار ہیں چھتیس یا سینٹیس ہزار قصیدہ شب کو میں اپنے سر بستر خواب راحت زوک نے لکھا ہے قصیدہ تور کس سنف کو کہا جاتا ہے مرسیہ کو مرسیہ جب کتہ کی مسافت شب آفتاب نے میرانیس نے لکھا ہے گدا علی بیگ بسم الفیض آبادی کی مسنوی دیمک ناما میر حسن کی کل مسنویاں گیارہ ٹوٹل بارہ تھی لیکن ایک ناپید ہو گئی تھی میر حسن کی کس مسنوی میں شاہ مدار کی چھڑیوں کے میلے کا ذکر ہے گلزار ایرم میں میر حسن ایک کلیات کے مصنف ہیں جس میں اشعار کی تعداد کتنی ہے سات ہزار اشعار ہیں اور یہ کلیات ان کی وفات کے نصف صدی بعد مرتب ہوئی میر حسن کی سوفیانہ مسنوی جواب جو اب ناپید ہے کونسی ہے رموز العارفین اور رموز العارفین کے ساتھ میر حسن کی بارہ مسنویاں ہو جاتی ہیں مسنوی گل بکولی نحال چند لاہوری کی ہے مسنوی یوسف زلیخہ مہدی علی خان کی ہے سہر البیان مسنوی ہے میر حسن کی اور اس کا انگریزی میں تلجمہ کس نے کیا تھا سی ڈی ڈی بیڈالڈ نے نیکسٹ ہے میر حسن نے سہر البیان تحریر کی ایٹین ففٹی فور میں یہ سارے شارٹ کیوز جو میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں جو مجھ سے آن لائن پڑھتے ہیں انہیں فنگر ٹپس پہ آتے ہوں گے کیونکہ میں نے سہر البیان میں نے تمام مسنویاں ایمپورٹنٹ مسنویوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا اور ان کے ایمپورٹنٹ کوئسٹنز الگ الگ بتائے تھے ان کو سہر البیان میں کل کتنے اشار ہیں دوہزار ایک سو کیا ہوتا ہے یہ اناسی ہے سیونٹی نائن اناسی کہتے ہیں پتہ نہیں سے نوہاسی کہتے ہیں سیونٹی نائن مرزا شوق کا اصل نام کیا ہے حکیم تصدق حسین مرزا شوق کس کے شاگیلد تھے آتش کے مسنویاں بہار عشق فریب عشق اور زہر عشق مرزا شوق نے لکھی ہیں آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ